آپ دیکھ رہے ہیں یو فار یو لائیو آپ سب جانتے ہیں کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں لگاتار بڑھ رہی ہیں ہر کوئی پریشان ہے گاڑی تو لے لیتے ہیں لیکن اس میں فیولنگ کرنا بڑا مشکل رہتا ہے جس طرح سے دن میں دن یہ ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کو آسان کر دی ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے جمہو کے ایک سٹوڈنٹس نے ایکو فرینڈلی کار ایکو فرینڈلی کار بنا کے جو صرف الیکٹری کار الیکٹری پہ چلے گی اس میں کھان صاحب یہ بتائیں کی کیا آپ ہمیں نیا دینے والے ہو جس سے کیجئے ہر کم مچا ہوا ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کے پرائز دن با دن بڑھ رہے ہیں اس سے نجات مل سکے ایکچولی یہ کار جو ہوگی سوائٹ وولٹا جسے میں نے نام دیا ہے وولٹا تو یہ کار سب سے بڑی بات اس کار کا پرائز یہ کار ویڈین ٹو لیکس میں بنے گی اور اس کار کی فیچرز ہوں گی یہ سیلپ چارجی ہوگی سولر کا یوز ہوگا ہندر پرسنٹ سیلپ چارجی نہیں ہوگی لیکن فورٹی فیپٹی پرسنٹ سولر سے بھی چارج ہوگی ہب موٹر کا بھی ہوگا بہت کی میں سپیشلی جمہو میں جیسے یہاں پہ تھوڑی سلوپ بھی ہے وہاں پہ بھی اور اس کار میں انوٹر کا سسٹم بھی ہوگا دن بار آپ گاڑی کو جیسے یوز کرتے ہیں ایک سیٹی کے اندر دوب میں کھڑی ہوگی ہوگی کار تو اس کار کو دوب میں کھڑی رکھنا اور اسے چارج ہوگی کار شام کو آنا لگ بگ میں نے جیسے ہندر پرسنٹ چارج میری بیٹری ہے میں نے تھرٹی پرسنٹ یوز گیا سیمیٹی پرسنٹ اس میں بچھی ہے تو سیمیٹی پرسنٹ کو میں انوٹر کی طرح گھر میں بھیجلی کا یوز کر سکتا ہوں تو یہ کار ہنڈر پرسنٹ فل ایکو فرینڈلی ہے اور اس کار کو میرے کالیج میں بہت سپورٹ کے آگے لانے ہوگی کیونکہ دیکھو آئیڈیا سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن اس آئیڈیا کو کام کرنا اس کے آگے لانا ہو کوئی کالیج کرتے ہیں اور میرے کالیج نے میرے لئے بہت کیا سپورٹ کیا اور اس کار کو انشاءاللہ سپتمبر اکتوبر تک ہم جمعو میں بھی لانچ کریں گے اور سب سے بڑے بات تھینکس میں کرنا چاہوں گا کنال سر کا جنہوں نے مجھے اس کالیج کا کہا تک کہ آپ یہاں پہ جائیں اس کالیج میں میں گیا اور مجھے سچ کہوں تو بہت زیادہ سیکھنے کو ملا بہت ایکسپوزر ملا جو جو ٹائلنٹ تھے وہ سب نکل کے باہر آگے خون سب یہ بتائیں کہ جس طرح سے جمعو کشمیر کی بات کی جائے بھارت کی بات کی جائے تو پٹرول اور ڈیزل کے دام دن با دن بڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک مائنڈ میں تھا کہ اسی لائن پہ جانا ہے کیونکہ لوگ کافی پریشان ہیں اس بڑھتی قیمتوں لے کے تو آپ کے مائنڈ میں یہ کونسپٹ سارا آیا کیسے کہ اسی بھی کام کرنا ہے سر ایکچولی کہا ہے نا وہ کی نیسیسٹی is the mother of invention جب ہمیں خود کے اوپر بیٹھتی ہیں تب ہم کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں میری برانچ سر ایلیکٹریکل کام کا کر رہا ہوں میں آٹوموبائلز کا تو سر جب میرے ساتھ ہی ہونے لگا میں کالے جانے لگا ملکہ کار اتنی چھڑ رہی ہیں ریٹ ان کے فیئر پرائیسز ایسے عجیب ایجیب سے دیکھنے والے ادھر سیدھا تجھانا ہوتھو والا تو دو سو پانچ سو نیچے اترتا نہیں ہے تو تب سر سوچا میں نے کیوں نہ میں کچھ ایسی انوانشن کرو ایکچولی میں سر میں لائب میں تھا میری جو ایکٹریکل کا ہوں تو وہاں پہ موٹر لائب تھی تو موٹر لائب میں کام کر رہا تھا وہاں پہ میں ڈی سی موٹرز کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو تب میں نے سر کو پوچھا کہ سر اگر ایسی یہ موٹر ہوتی کہ اتنا لوڈ وہ پک اپ کر سکتے تو انہیں کہا ہاں ایسی ہے تو اس کے پر میں نے پھر ٹو منتھ ریسرچ کی ساری گاڑیوں کے بارے پوچھا تو اس سے میں نے فریم ڈیزائن کیا کہ ایسا ہوگا اور یہ پروجیکٹ لے کے میں سر کے پاس ہے خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے آئیڈیا لائیا اس پر کام کیا ایک پچھر تیار کر دی اور ایک آئیڈیا آپ نے سبمیٹ کر دیا لیکن اس کے بعد کا کام جو شروع ہوتا ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ انویسمنٹ وہ آپ سٹوڈنٹس ہو وہ کس طرح سے مینیج کیا کون لوگ سامنے آئے سر میں خود سٹوڈنٹ ہوں تو میرا سب کچھ بجٹ ٹائٹ فکس ہوتا ہے تو اس میں سر کالیج پورا سپورٹ کر رہا ہے اسے کالیج بھی اور انشاءاللہ گورنمنٹ کے لیے میں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ بھی اسے کمرشلائز کرنے میں مدد کرے گی لیکن کار کامورڈل تو کالیج بھی پورا بنائے گا بلکہ کالیج پورا فائننس دے گا اس کے لیے اور کالیج نے پورا کہا کہ آپ یہی بھی پلانٹ فکس کرتے ہو اس کر سکتے ہو یہاں پہ آپ بنا سکتے ہو اس کاری کو اور یہ کار سپنا رکھتو بر تاک انشاءاللہ جمعوں کے روڈ سے کام صاحب ایک آخری سوال آپ سے کہ جس طرح سے آپ نے یہ آئیڈیا ڈیویلپ کیا اس کو پیش کیا جو کار مارکٹ کے اونر ہیں جو کار مارکٹ میں ڈیل کرتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو اپروچ آئے کہ اس طرح کے دماغ کو جل سے جل ہائر کیا جائے آپ نے ساتھ جوڑا جائے سر ایکچولی میرے پیپر چڑھ رہے ہیں لیکن مینجمنٹ کو پتا ہے کہ انہیں کون کون اپروچ کر رہے ہیں لیکن سر جو ابھی میری ٹریننگ آنے والی ہے تو اس کی وجہ سے جو آئیڈیا آیا تھوڑا باہر ہائیلائٹ ہوا تو اس کی وجہ سے مجھے بہت سارے ٹریننگ انسٹویشن سے آئے کہ ہمارے صاحب ٹریننگ کریں ہمارے صاحب اس کے انویشن میں کام کریں گے اور کالیج بھی اپنا جو کالیج کا کام ہے تو اچھا ہی کرے گا کالیج کے پاس بہت آئے ہوں گے تو سب بیسیکل یہ ہی تھا یہ تھے خان صاحب جنہوں نے سارا انویشن کیا اور ایک نئی کار لے کے آرے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کی اہم بھومی کا ہے اس میں ان سے بھی بات کریں گے سر آپ کا نام میں آشونیگرگ چیئرمن سوامی بیوکانت گروپ پوکس سر یہ بتائیں کہ جو اس طرح کے دماغ ہوتے ہیں بڑے ریر ہوتے ہیں جو اس لائن پر سوچتے ہیں تو کس طرح سے آپ آگے اس کو فیصلیٹ کریں گے کس طرح سے آپ فیصلیٹ کر رہے ہیں دیکھئے سٹوڈنٹس انجنیرنگ کے لئے تو بہت آتے ہیں لیکن ایسا دماغ دس میں سے ایک ہی ہوتا ہے ہم اس کو ہی واج کرتے ہیں جو بندہ ریسرچ پر کام کرتا ہے ایسے ریسرچ جیسے ابھی دیکھئے آپ مطاب بچن کی ایڈ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اے سی کو موبائل پر اپلوڈ کر لیا ہے ایسے ہی میں بچوں کو واج کرتا ہوں کون بچہ ریسرچ ورک میں کون سی ٹیکنولوجی میں آگے جا رہا ہے جو بچہ ریسرچ میں آگے نکلتا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو انوینشن ہے جو آنے والے دنوں میں لوگوں کے لئے کافی شولت ہو جائے گی دیفینٹلی آنے والا سمیں دیکھیں پانی کی قلت ہو رہی ہے ڈیجل پٹرول کی قلت ہو رہی ہے جس چیز کی کلت ہو رہی ہے اس کا سبسیسی جوٹ تو ڈیفینٹلی آئے گا یہ جعوید نہیں لے کے آتا تو کوئی اور لے کے آتا ادروائز ویسے بھی الیکٹیکل گاڑیوں کے بارے میں سب ہی کمپنیز نے سوچنا شروع کر دیا ہے اور میں اس بچے کی اس ریسرچ کو بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ ٹائی اپ کرنے کی کوشش کروں گا اور ہنڈر پرسینٹ اس کو میں پریکٹیکل ہی روپ میں اس گاڑی کو لے آنگا بڑی 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 کمپنیز بڑی 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 کمپنیز